محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میسیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے موش عدالتی خبروں کی اس وقت گفتگو کرنا ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو اسلامباد ہائیکور لیے چلتے ہیں اب سار علم نیب ایف ای ای نے انکواری شروع کی تھی ایف ای ای ساری ڈیٹیلیں دیکھ رہا تھا اور آج ایف ای ای نے انکواری نبٹا دی میں حیران ہوں کہ ایف ای ای اپنے ہی قوانین پہ پریونشن آف الیکٹرونک کرائم ایکٹ پہ عمل درامت کیوں نہیں کر رہا اور جس طرح کی زبان افسار عالم نے استعمال کی وہ میں نہیں سمجھتا قابل معافی ہے پہلی تو بات اب وہ صافی ہے نہیں اس وقت سابقا چیئرمنٹ سرکاری ملازم رہے ہیں اور اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قانون میں گجائش ایسی موجود ہے جو بھی معاملہ تھا یہ معاملہ جو ہے نا سپریم کورڈ کے سامنے ہی ڈیسائیڈ ہونا ہے آرٹیکل نائنٹین کے پروزن کونز اس کا لیمٹس کیا ہیں کہاں تک آپ اختیارات کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کو رائٹ ٹو سپیک آپ کو بولنے کی کہاں تک آزادی ہے مادر پدر آزادی کا کونسپٹ ہے نہیں اس پہ تفصیلی گفتگو میں کسی وقت اور کروں گا اور آج معاملہ اسلامباد آئی کورڈ نے میری اطلاع کے مطابق ایف آئی اے کی اس ریپورٹ کو سامنے رابطہ ہوئے نبٹا دیا ہے آگے جلتے ہیں آپ کو سپریم کورٹ لے کر اور یہ دیکھیں جو قائم کارپ چیف جسس اور عمرتہ بن دیال صاحب کا حوالے سے بڑی کلیریٹی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں عمرتہ بن دیال صاحب نے جب ایک بات سامنے آئی کہ اس کیس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی لوگوں کا تعلق ہے انہوں نے اپنے آپ کو اس کیس سے ہٹا لیا لیکن آپ کئی پریسیڈنٹ دیکھتے آئے ہیں کہ ججز اس ہائی سٹینڈرڈ پر عمل درامت نہیں کرتے ہیں کئی مثالیں موجود ہیں لیکن جسٹس عمرتہ بن دیال صاحب نے ایک بہت بڑی روایت اچھی روایت قائم رکھی ہے انہوں نے مقدمہ سننے سے انکار کر دیا ہمارے آؤٹلیٹ سے خاد اور کیڑے ماردویات خریدتا ہے سی او نیجی جو پیسٹی سائیڈ کمپنی ہیں مہندیال گاؤں کے حوالے سے بتایا کہ ان کی آؤٹلیٹ سے جو ہے نا وہ خاد وغیرہ خریدتا ہے اس پر جنب جسٹس عمرتہ بن دیال نے اچھا ہوا آپ نے بتا دیا میں یہ کیس نہیں سن سکتا کوئی دوسرا بنچ اس کیس کی سماعت کرے گا جسٹس عمرتہ بن دیال صاحب دوسرا سپریم کورڈ بڑا اہم ایشو ہے اردو زبان کے بارے میں اس سے بارے گفت گوا آپ کو پتا ہے ججمنٹ آگئی ہے لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ اردو کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کرنے سے متعلق توہین عدالت کی درخواست و سماعت ہے سپریم کورڈ اردو کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کرنے کا وفاقی حکومت سے جواب طلب کر دوہزار پندرہ میں جسٹس عمرتہ جسٹس جواد حسن صاحب تھے سرکاری زبان کے طور پر رائج کرنے کا حکم دیا تھا فاقی حکومت اردو کو سرکاری زبان کے طور پر نافذ کرنے میں ناکام رہی ہے سپریم کورڈ نے پنجابی زبان کو صوبے میں رائج نہ کرنے پر صوبہی حکومت سے بھی جواب طلب کر لیا ان کے آرٹیکل دو سو اکاون چونکہ وقت کام ہونا ہے بیگراؤنڈ پہ نہیں میں چلا رہوں گا لیکن آپ لوگوں کی آسانی کے لیے قومی زبان کے ساتھ ریجنل زبان کو بھی کا ذکر کرتا ہے سپریم کورڈ کے نماس ہے پنجابی زبان کے نفاظ کرنے پر پنجاب حکومت کو بھی نوٹس کر رہے ہیں مادری اور قومی زبان کہ بغیر ہم اپنی شناخت کھو دیں گے قائم کام چیفے سے جیسے جناب عمر عطا بیندیال سالنڈے مارکس دیئے میری رہا میں ہمیں اپنے بزرگوں کی طرح فارسی اور عربی زبانیں بھی سیکھنی چاہیے کیس کی سماعت ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دی ہے وکیل کوکبہ کا اقبال ہیں اردو زبان کو رائج کرنے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر رہی ہے شہری ڈاکٹر سمی نے پنجابی زبان رائج نہ کرنے پر پنجاب حکومت کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے تین رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے ایک بہر بڑا اہم ایشو ہے سندھ آئیکون بڑی اہم سماعت ہوئی ہے وہ جو کے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے ڈاکٹرز کے بارے میں ہسپتالوں کے بارے میں اس میں میں ایک الہدہ پروگرام کروں گا اور اس میں جو مدعی ہیں میں کوشش کر رہا ہوں ان سے رابطے میں وہ میں آپ کے سامنے الہدہ لے کے آوں گا کینٹ کچھاری لیے چلتے ہیں آپ کو اصد کھو کر آپ کو پچھلے دنوں ان کے بھائی کا قتل ہو گیا تھا ملزموں کے خلاف کیا اس کی سماعت ہوئی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں چلان مرتب ہو چکا ہے عدالت میں جمع کرا دیا جائے گا یہ پولیس نے موقف اختیار کیا ہے عدالت کا پولیس کو چلان جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے عدالت نے اور ملزمان میں نازم علیہ و عمر آیاد کو پیش کیا گیا اور آپ کو پتا ہے کچھیک تاریخیں جب چل رہی ہوتی ہیں تو عدالت چورہ دن کے لیے سماعت ملتوی کر سکتی ہے ملتوی کر دی ہے مبشر کھوکر کو قتل کرنے کا ایزام ہے موقع پر یہ پکڑے گئے ہیں اب چلان سامنے آتا ہے تو آپ کے سامنے احتساب عدالتوں کے حوالے سے معاملات چل رہی ہیں لیکن کام ذرا سلو ہے آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ بہت تیزی سے چلنا چاہی ڈیٹوڈے ہیرنگ ہونے چاہی آپ کو لے چلتے ہیں کراچی میں سپیکر اسیمبلی سندھ اسیمبلی آغا سراج دنانی کے خلاف آمدن سے زائد احساسوں کی سماعت ہوئی دیگر ملزمان جو ہیں آغا سراج سندھ احتساب عدالت میں پیش ہوئے الیکشن کمیشن کا جو گواہ ہے عدالت میں پیش کیا اور دستاویزات فوٹو کاپی کی شکل میں تھی اس پر وقلہ نے اعتراض اٹھا دیا کہ شہادت جب دینی ہے تو اوریجنل ڈاکومنٹ پر لے کی آنے چاہیے تھی ان کو اور آئندہ سماعت پر عدالت نے کہا ہے کہ اصل دستاویزات لے کر آئیں سماعت گیارہ اکتوبر تک ملتوی کر دی آج آپ کو پتا ہے بیس سپتمبر دو ہزار اکیس ہے اور عدالت نے کیس کی سماعت اس ریفرنس کی سماعت گیارہ اکتوبر کے لیے ملتوی کر دی ہے اسی طرح ایک اور اہم کیس ہے پی ایس او میں غیر قرونی بڑھتی شاید خاکان عباسی مرکزی ملزم ہے اس میں دیگر لوگ اعتصاب دارت میں پہنچ گئے اور سماعت بغیر کاروائی کے لیے دیکھیں ڈیٹ بڑی لمبی ڈالی ہے اٹھائیس اکتوبر ڈیٹ کے لیے ملتوی ہوا آئندہ سماعت پر گواہ اور ملزموں کے حاضری یقینی بنانے کی عدائت کر دیا دارت گواہ کا بیان جو ہے نا کلہ بند کیا جائے گا اور غیر قرونی برتی کر کے قومی خزانے کو ارب اور روپے کا سوری کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا تھا اب نیب کا طریقہ ہے کہا جو یہ والا ہے نا یہ اس پہ قانون میں لکھا ہوئے کہ تیز دنوں کے اندر ٹرائل کنکلوڈ کرنا ہے یہ وہ ایکسپیڈائٹ نہیں ہو پا رہا اب امید ہے کہ دیکھتے ہیں چیرمن نیب کے بارے میں نے تفصیلی پروگرام آپ کے سامنے کر دیا ہے پروسیکوشن ڈپارٹمنٹ بھی بھی اچھے پروسیکوٹر لانے کی بات ہے تاکہ چیزوں کو آگے کی طرف بڑھایا جا سکے اور چیزیں بہتری کی طرف لے جائے جائے اور آگے ہم میں ایک کیس تو بات اہم بھول گیا وائلہ اور ہائی کورٹ کے فل بینچ بر مشتمل جانب جسٹس محمد امیر بھٹی جسٹس ملک شہزاد احمد خان اور جسٹس شجاعت علی خان کے سامنے آیا یہ دوہزار بارہ میں آپ کو یاد ہوگا یوسف رزاگ گلانی نے سپریم کورٹ کے احکامات نہیں مانے تھے گورنمنٹ کو خط نہیں لکھا تھا یاد ہوگا سولی زہداری کو بچانے کے لیے سیاسی جماعت یعنی وزیراعظم تو کسی سیاسی جماعت کا وزیراعظم نہیں ہوتا یہ ملک کا وزیراعظم ہوتا ہے لیکن اس حد تک اپنے لیڈر کو ایڈوانٹیج جنے کی بات کرتے ہیں اور وہاں انہوں نے خط نہیں لکھا تھا توہین عدالت ہوئی توہین عدالت کی سماعت ہوئی پقیدہ بینچ نے سماعت کی اور جناب یوسف رزاگ گلانی کو توہین عدالت میں سزا ہوئی تل دی رائزنگ آف دی کورٹ چاہے وہ سزائی کے لیے کی ہو تو آرٹیکل سکسٹی تھری بڑا کلیر ہے جب توہین عدالت میں سزا ہو جائے جرم میں سزا ہو جائے تو پانچ سال کے لیے آپ الیکشن نہیں لٹ سکتے اور یوسف رزاگ گلانی نے اس کے خلاف نظر سانے کی وہ بھی خارج ہو گئی آپ کو ریکارڈ میں درستگی کے لیے بتاتا چلوں میں آپ کو پانچ سال بعد الیکشن لٹ میں نے اس وقت ساتھ یوسف رزاگ گلانی کی آئین کے آرٹیکل سکسٹی تھری ون جی کے تعد ناہلی کی درخواست دی تھی کہ توہین عدالت میں اگر سزا ہو جائے تو وہ میمبر پارلیمنٹ رہ نہیں سکتا وہ ججمیٹ ریپورٹڈ ہے بیگرونڈ میں میں چلا نہیں سکتا پی ایل ڈی دو ہزار بارہ سپریم کورٹ آٹھ سو چوہتر نمبر ہے جس میں میری اس درخواست کے اوپر اور میں نے اس درخواست دائر کرنے سے پہلے سپیکر جو ہیں فہمیدہ مرزا تھی لاہور آئی ہوئی تھی میں نے بقیدہ وہاں ان کو سے آرٹیکل سکسٹی تھری کی درخواست دی کہ یہ توہین عدالت میں سزا یافتہ ہو چکے ہیں ان کو ناہل قرار دیا جائے لیکن پھر وہی بات ہے کہ سپیکر بھی ان کا اپنا تھا انہوں نے اس درخواست پر بقیدہ خلاف فیصلہ کہ کوئی ناہلی نہیں بنتی ہے تو معاملہ پھر لاہور ہائی کورٹ میں بھی دائر کیا تھا اور سپریم کورٹ میں بھی دائر کیا تھا سپریم کورٹ نے ان کو ناہل کر دیا تھا یوسرک لاننکس میں عمران خان بھی گئے تھے باقی لوگ بھی گئے تھے یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں اسی وقت لاہور ہائی کورٹ میں بھی شہنشاہ شمال پر اچھا کی طرف سے میں نے درخواست دائر کی تھی اور اس پہ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے جناب جسٹس عمر طابعہ بن دیال صاحب لارجر بینچ بنانے کا تھا وہ بینچ نہیں بن سکا آج وہ بینچ پہلی دفعہ نیا بیٹھا اس میں جناب ملک شہزاد احمد خان نے اپنے آپ سے بینچ کو علیدہ کر لیا کہ میں درخواستیں یہ سننا اور بھی کئی کیسز لگے ہوئے تھے جو فل بینچ کے سامنے مختلف نویت کے کیسز تھے وہ بینچ وہ ٹوٹ گیا میں نے اس کی اندر ناہلی تو اپنی جگہ ناہلی تو ہو چکی ہے لیکن اس میں جو ہے نا ان سے پیسے لینے کے حوالے سے کہ یوسرک لاننکس جس ڈیٹ کو ناہل ہو گئے ہیں اس ڈیٹ کے بعد اس وقت کہا تھا کہ وہ کوئی بجٹ پاس نہیں کر سکتے وہ تنخواہ نہیں لے سکتے کوئی مراد نہیں لے سکتے یہ ساری چیزیں میں نے لاہور آئی کٹ کے سامنے رکھی تھی مرہوم ایک ایڈوگر صاحب ساتھ تھے اس وقت میرے اور ایک ایڈوگر صاحب اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت کرے اور ان کے گناہ معاف فرمائے اس وقت دنیا میں نہیں ہے اور کیسز بھی ساتھ لگے ہوئے تھے اب نیا بینچ جب تشکیل دیا جائے گا اس کے سامنے یہ معاملہ رکھا جائے گا اجازت چاہوں گا